مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے مزید رہتے ہیں باڈی ایک زن پینز رہتے ہیں آپ نہ چاہتے ہوئے بھی سوچتے رہتے ہیں اور آپ کو آج کی بات یاد نہیں ہوتی کل کی بات تو پھر بھی یاد ہوتی مگر آج کی بات آپ کو یاد نہیں ہوتی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگدم سے بلینک ہو جاتے ہیں ایسے تمام امراض میں یہ ریمیڈی بہت پرانی بہت اچھی مگر کہیں ہم کھو گئے ہیں بھول گئے ہیں نئی چیزوں میں پڑ گئے ہیں پرانی چیزیں بھول گئے ہیں تو میں یاد دل آرہی ہوں بہت ہی زبردستی ریمیڈی ہے جو کرے گا وہ دعاوں میں یاد رکھے گا بچوں کو کھلا سکتے بچوں کا دیری چڑ چڑاپن رونا دونا اس میں بھی فرق پڑے گا جیسے ابھی میں چڑ چڑی ہو رہی ہوں میں بھی کھاؤں گی کیونکہ میں منع کرتی ہوں کہ جب میں ریکارڈنگ کرا رہی ہوتی تو شور نہیں کہنا ہزیفہ جا کے دیکھو کون کر رہا ہے ماشاء اللہ میری سٹاپ کی اچھی بات ہے میں نے کہا کیا مسئلہ ہے ارشاد میں نے کہا اس کو اس کو کٹ کر دو تو اس نے کہا نئی نئی باجی اچھی مشکل سے میرا نام آیا ہے تو یہ کٹ نہیں ہونا چاہیے یہ چلے جانے چاہیے ارشاد کی خوبی ہے کہ ماشاء اللہ یہاں کھڑے ہو کے جو نہ بال بنا رہے ہیں اینی ہاؤ بیکٹو ریمیڈی ریمیڈی یہ ہے کہ آپ نے لینا ہے خشخاش کے بیچ آپ نے لینا ہے بادام آپ نے لینا ہے خوپرا خوپرا بھی optional ہے ڈالنا چاہیں ڈال سکتے نہیں تو نہیں آپ نے سفید تل لینے سفید تل لینے آپ نے قدو کے بیچ لینے آپ نے کاہو کے بیچ لینے یہ چھے چیزیں ہو گئی اس کے ساتھ آپ نے مسری اگر آپ نے سب لیے ہیں مثال کے طور پر پچاس پچاس گرام تو یہ تین سو گرام بن گیا تو آپ اس میں ایک سو پچاس گرام مسری ایڈ کر سکتے ہیں بچوں کے لیے اور اگر آپ اس کو اور اس کو ذائقہ دینا چاہیں تو نہیں بس ذائقے کے لیے optional میں نے اس میں جو ہے خوپرا ڈالا ہے یہ optional میں نے بتایا اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے بہت ہی آسان ہے آپ نے کرنا کیا ہے سب کو ہم وزن لے کے پیس لینا ہے خشخاش کے بارے میں ایک بات بتا دوں اس میں مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ کیا کریں گے اس کو پہلے بھگویں گے دویں گے صاف کریں گے پھر نکال کے رکھیں گے اور جو میرے بھائی وغیرہ جو بھی باہر رہتے ہیں تو وہ خشخاش نہیں ڈال سکتے جیسے سعودی عرب وغیرہ میں تو نہ ڈالیں اور ایسا ہے کہ میں نے ریمیڈی بتائی آپ کو تو آپ بنا کر اپنے ساتھ میڈلیسٹ وغیرہ لے جانے کی کوشش کریں تو خشخاش وہاں پر نہیں لے جا سکتے تو آپ یہ نہیں ڈالیں گا ٹھیک ہے سفید تل میں نے ڈالا خوپرا میں نے ڈالا ٹھیک ہے اور کاہو کے بیچ میں پیس نیری اس کو ایسی ہی رکھوں گی اور قدو کے بیچ میں اس میں ڈالیں ٹھیک ہے اور مصری مصری پیس کے الگ سے میں اس میں ملا دوں گی اور مصری دیکھیں مصری کیونکہ میں بس ڈالیں میں ہمیشہ آپ کو سکھاتی ہوں کہ آپ کی جو مشین ہے وہ آپ کے ہمیشہ کے لئے کام آنے کے لئے ہے کیونکہ حضیفہ نے میری مشینیں خراب کر دیں کھڑا ہو کے ہس رہا ہے اچھا رہنے دیں کی ہے اور مصری تا ہی کی تھی نا ہے نا گون کتیرہ سے منا کہا تھا میں نے کہا تھا یہ ادھر رکھا اسی لئے کہ پوٹو مانتے نہیں ہیں بہت ہی لذیذ سمجھ لیں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے کھانے میں بہت اچھا ہے بچوں کو دیں بڑے لیں بڑے ازرات کو دیں اور جو بڑے نہ ہونا چاہیں اسابی کمزوری کی وجہ سے ان کو دیں بہت ہی اچھا اور بہت مزے کا یہ پوڈر بن جاتا ہے سفید تل کے بہت فوائد ہیں بہت زیادہ فوائد ہیں یہ ان فرٹلیٹی میں بھی کام آتا ہے سفید تل میں سفید تل پر الگ سے پروگرام کر کے آپ کو بتاؤں گی کہ سفید تل کے کیا فوائد ہیں آپ اگر میرے چینل کو دیکھتے رہیں گے سبسکرائب کریں گے آگے آپ کو سفید تل کے بہت سارے فوائد جو شاید آپ نے سنے ہو یا شاید نہ سنے ہو یہ دیکھیں ایک بڑا چمچ لیا دودھ میں ڈالا ارشاد للچائیوی نظروں سے اس کو دیکھ رہا ہے تو میں چاہوں گی کہ وہ پہلے وہ جیسے مورننگ شورز میں ہوتا ہے نا یہ میرا فرس ٹائم ہے یہ میں فرس ٹائم بتا رہا ہوں مجھے یہ بہت عجیب سا لگتا ہے لیکن میں چپ ہو جاتی ہوں آج ہے بیٹا فرس ٹائم کیمرے پہ آ کر فرس ٹائم پی کے آؤ ارشاد بلا رہی کٹ نہیں کرنا خبردار یہ چلتے رہنا چاہیے جی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر ارشاد پی جیے اور بتائیے فرس ٹائم آپ کو کیسا لگا ادھر آجائے ادھر آجائے پی جیے فرس ٹائم پی کے بتائیں کیسا ہے اچھا سنت کا خیال کرتے ہیں نا بیٹھ کے پی رہے الٹی ہے تو بولنا نہیں آئے گی نہیں یہ پورا پی جانے کو دل کر رہا ہے تو پی کے بتائیں بیٹا پی پیو پیو خبردار کٹ کیا ہے تو بہت اچھا جو چیز میں ڈلی ملے دونوں بچے نہیں پیش آباز جیتا رہا پاکٹ اس ٹی ٹھیک ہے اس کی چیزیں میں بتا دوں کاغو میں نے اس میں نہیں ملایا تھا کاغو کو ہم نے جو اس کا پودر ہے اس میں ڈال کے اس میں کاغو کے بیج میں ڈال دیں گے کاغو کے بیج ویسے اتنے ہوتے ہیں اور نیم گرم دودھ میں آپ ڈالو تو یہ بڑا اچھا سا بنتا ہے یہ میں نے ارشاد کو سزا نہیں دی مگر یہ پیچھے سے مزاک جب کر رہا ہوتا ہے پہلی دفعہ تمہارا نام لیا ہے تو آجاو اچھا انگریڈینٹ ہوتے ہیں اس میں تیل ہوتا ہے اسی لئے اس کو اے ٹائٹ جار میں ڈال کر آپ نے فریج میں رکھنا ہے ٹھیک ہے بہت ہی بارک سا پیس لیں پہلے کوٹ لیں پھر پیس لیں یہ دیکھیں پاہو میں نے اس میں ڈالا ہے تو اس کو میں مکس کر لیتی ہوں ٹھیک ہے اور یہ آپ کا اسابی کمزوری اسابی کمزوری کی وجہ سے ادھر ادھر کے بلاوجہ درد پوڈی میں کرنس پڑھتے ہیں درد ہوتا ہے نین نہیں آتی چڑ چڑھاپن غصہ اور آپ ماضی یاد رہتا ہے حال اور مستقبل تو آئے گا تو پتہ چلے گا حال کی باتیں بھولنے لگتے ہیں جس کو ہم شورٹ ترم میموری لاؤس کہتے ہیں اس کے لئے بہترین ریمیڈی ہے کیجئے گا فیڈبیک سے آگاہ کیجئے گا چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں اور میرے انسٹرگرام پیج اور فیس بک کو بھی کیونکہ میں بولتی نہیں ہوں تو مجھے یاد دلائے جاتا ہے باجی یہ بھی بولنا ہے تو پلیز اگر آپ کو میری ریمیڈی اچھی لگتی ہیں لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اچھا لگے تو شیئر بھی کیجئے آج کے لئے اتنا ہی ہاں آگے میں آپ کو ایک بہت ہی زبردست تیل بنانا سکھا رہی ہوں وہ تیل کس کے لئے وہ بھی اسابی کمزوری کی وجہ سے بال گرتے اس کے لئے اور صرف دو ریمیڈی میجیکل آئیل ہے ساتھ دیجئے گا دیکھتے رہی ہے چینل آجو بیٹا تمہیں بھی آنا ہی ہے اللہ حافظ